اسلام علیکم گریڈ نائند بچوں آج ہمارا ٹوپک ہے سینٹیپیٹر فورس سینٹیپیٹر فورس کوئی بھی ایسی فورس ہوتی ہے جو ایک آبجیکٹ کو یا کسی بڈی کو سرکل میں موف کرواتی ایسی فورس جس کی وجہ سے کوئی بھی بڈی سرکلر پاتھ میں موف کرتی ہے سرکل میں موف کرتی ہے ایسی فورس ہمارے پاس سینٹیپیٹر فورس کہلاتی ہے دیکھو یہاں پہ ہمیں بتایا ہے کہ اگر ایک باڈی کو ہم ایک سٹرنگ کے ساتھ باندھیں ٹھیک ہے تو وہ سرکولر پاتھ میں یونی فارم سپیڈ کے ساتھ موف کرے گی اب اس باڈی میں یہ بھی تو تنڈنسی ہے کہ وہ سٹیٹ لائن میں موف کر سکتی انرشیا کی وجہ سے لیکن پھر بھی باڈی سرکل میں کیوں موف کرتی یہ باڈی سرکل میں اسی وجہ سے موف کرتی کیونکہ سینٹری پیٹل فورس ہو ہے وہ سینٹری پیٹل فورس کیا کرتی ہے کہ وہ اس باڈی کو سرکل سرکولر پاتھ میں موف کرواتی ہے ٹھیک ہے اب جس سٹرنگ کے ساتھ ٹائے ہم نے کی بھی ہے اس باڈی کو ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتا ہے سٹرنگ وہ باڈی کو کھینچتا ہے ٹورڈز سینٹر آف دا سرکل ٹھیک ہے کہ وہ ہمیشہ سینٹری کی طرف کھینچے گا اس باڈی کو اور یہ جو پولنگ فورس ہوگی کہ ہمیشہ کیا ہوگی کہ یہ چینج ہوتی رہے گی ٹھیک ہے اب اس پوائنٹ پہ جا کے الگ الگ پوائنٹ پہ جا کے وہ چینج ہوتی رہے گی ٹھیک ہے جیسے جیسے وہ آگے موف کرتا جائے گا یہاں پہ بھی فورس ہوگی یہاں پہ سینٹری پیٹل فورس ہوگی ٹھیک ہے ڈائریکشن آف موشن کو یہ ہمیشہ چینج کرے گی اب یہ دیکھو جیسے اگر یہ والا پوائنٹ ہے نا یہاں پہ یہاں پہ یہ موف کر رہی ہے نا تو میرے پاس کیا ہوگا یہ سینٹری پیٹل فورس اس ڈائریکشن موف کر رہی ہوگی اور اگر ویلاؤسٹی اس طرح سے موف کر رہی ہے مطلب کہ میرے پاس فورس اور ویلاؤسٹی یہ دونوں چیزیں ہمیشہ پرپینڈکولر رہیں گی ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ یہ فورس کیا کرے گی کہ ہمیشہ اس بوڈی کو سرکولر پاتھ میں موف کروائے گی اور سینٹری پیٹل فورس ہمیشہ جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ویلاؤسٹی کے یا دیریکشن آف موشن کے پرپینڈکولر ہوتی ہے ٹھیک ہے اب سینٹری پیٹل فورس کی انہوں نے دیفنیشن ہمیں بتائی بھی کہ ایک ایسی فورس ہے that keeps a body moving جو بوڈی کو سرکل میں موف کرواتی ہے اب یہاں پہ ہمیں کچھ اگزمپل دیم یہ سینٹری پیٹل فورس کی وہ اگزمپل ہم پڑھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ہمیں ایک سٹون ہے اس کو ہم نے ٹائے کیا ہے ایک سٹرنگ کے ساتھ ٹھیک ہے اور وہ کیا ہے کہ ایک سٹرنگ جو ہے وہ ایک سرکل میں روٹیٹ کرے اب جو ٹینشن ہے سٹرنگ کے اندر وہ کیا ہے جتنی سینٹری پیٹل فورس چاہیے یہاں پہ اس سٹون کو اور اس سٹرنگ کو سرکل میں موف کرنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ جو ٹینشنین سٹرنگ ہے وہ اس کو سینٹری پیٹل فورس وہ اس کو دے سکے تو پھر کیا ہوگا سٹون ٹوٹ جائے گا اور اس کی وجہ سے ہمارا جو پتھر ہوگا سٹرنگ ہمارا سوری ٹوٹ جائے گا اور جو ہمارا پتھر ہوگا وہ دور جا کے گر جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا بچوں اب کیا ہے کہ جو مون ہے آپ کو پتا ہے کہ ارث کے اراؤنڈ جو ہے ریوالف کرتا ہے اب جو گریوٹیشنل فورس ہے آپ کو پتا ہے کہ ارث کے پر گریوٹیشنل فورس ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے وہ ارث کو پروائیڈ کرتی ہے نیسیسری سنٹریپیٹل فورس اتنی سنٹریپیٹل فورس کے مون جو ہے اس کے اراؤنڈ ریوالف کرے اب آپ لیٹ کر لو کہ ایک میس ہے ایم وہ یونیفورم ویلاؤسٹی وی کے ساتھ موف کر ہے ایک سرکل کے اندر تو اس کیس میں جو ایگزرریشن پروڈیوس ہوگی سنٹریپیٹل فورس کی وجہ سے وہ ہوگی سنٹریپیٹل فورس ایف سی ہوگی اور جو میرے پاس سنٹریپیٹل ایگزرریشن ہوگی وہ ایسی ہوگی وہ ایکوال ہوگی وی سکیئر آور آر وی کیا ہے ویلاؤسٹی ہے میرے پاس اور آر ریڈیس ہے سرکل کا اب نیوٹن کے سیکنڈ لوگ ایکارڈنگ میرے پاس ایف اس ایکوال ٹو ایم اے ہوتا ہے تو سنٹریپیٹل فورس کے کہ اس میں ایف سی اس ایکوال ٹو ایم ایسی ہوگا میرے پاس ایسی کی ویلیو وی سکیئر آور آر ہے وہ ہمیں ادھر پٹ کر دوں گے تو میرے پاس سنٹریپیٹل فورس کی ویلیو آجے گی ایم وی سکیئر آور آر تو یہ فارمولا مجھے شو کرتا ہے کہ جو سنٹریپیٹل فورس جو ہمیں ریکوائر ہوتی ہے کسی بھی اوبجیکٹ کو سرکل میں موو کروانے کے لیے وہ میس اور ویلیو سٹی کے سکیئر کے ڈیریکٹل پروپورشنل ہوتی ہے اور انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے ریڈیس کے ٹھیک ہے